مجموعہ سلواتون تیس پاروں میں جو درود پاک اپنے وقت کے بہت بڑے ولیہ کامر اور کتب تھے حضرت عبدالرمان چھوڑی رحمت اللہ علیہ لکھا تھا اور میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ناظرین اکرام یہ تیس پاروں کا درود پاک وہ ہے جو آدمی کو ایک ہزار سیرت کی کتابوں سے بینیاز کر دیتا ہے اور ان درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ آدمی ان کو پڑتا چلا جائے تو اس کو سیرت کی کتابوں کی حاجت نہیں رہتی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک کے اتنے گوشیں آپ کے فضائل آپ کے مہمالات آپ کا حسن آپ کا زود آپ کا تقوی آپ کی عبادات آپ کا جہاد آپ کا لباس مبارک آپ کے دندان پاک کا حسن ہر شیعہ جو ہے وہ آپ کو ان تیس درود پاک کے جو پارے میں ملے گی تو ڈاکٹر طاہر عمید تنولی صاحب روز ہمیں ایک پارے کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اور آج شاید ایک پارے سے بھی کچھ زیادہ کیونکہ ایک دن بیچ میں سے مص ہو گیا تھا جی گائی سب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پچیس میں پارے پر گفتگو کریں گے اس کا انوان ہے فی شہود ہی و مشہود ہی سبحان اللہ اس پارے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب حضوری ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے ان سب معاملات کا حضور خاج عبدالرمان چھواروی نے بیان فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ میری روح کو وہ عبدی حیات عطا فرما اور میری جو من کی گہرائیاں ہیں انہیں اپنے شہود کی حضوری سے سرمایہ دار بنا دے بائی مانا کہ مجھ پر تیرے معارف کھل جائیں اور میری زبان سے علم لدنی کا دریہ بہنے لگے سبحان اللہ اور اس کا ثبوت یہ مجموعہ صلوات الرسول شریف خود موجود ہے سبحان اللہ اچھا گائش سب کی بلا جیسے ہم ہر پارے کے اندر جو بڑی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی پہلے ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ناظرین اور جو اہلِ ذوکھ ہیں ان کو اپنے عورات کا اور اپنے معمولات کا جو ان کے معمولات مگر ہیں تو اس کا ایک سورس بھی مجسر آسکے جیسے پچھلے پارے میں ہم نے رسکیا تھا حضور گوستان سکلین کے نونانوے نام حضور شوروی نے بیان کی ہیں تو اس پارے کے اندر حسین علی مرتضیٰ کے انہوں نے نونانوے نام بیان کی ہیں آپ نے اچھا حسین علی مرتضیٰ کے خورال بیعت کے ساتھ محبت کا یہ عالم کہ اس کے بعد پھر چاردہ معصومین کا ذکر کی ہے دوازدہ آئمہ کا ذکر کی ہے اور گائش سب کی بلا آپ دیکھیں طبیعت کے اعتدال کا یہ عالم ہے کہ جہاں پانچتان کا ذکر کیا تو پہلے تین سا اسخاب کا بھی ذکر کیا ہے یعنی اس سے شروع کیا ہے اچھا اس کے بعد حضور گوستان سکلین کی بڑی معروض دوا ہے پیر صاحب ضرور ان کے معمولات میں بھی شاید ہوگی اللہمہ سخن سخن وخن بخن وہ پورا ٹیکسٹ اس پارے کے صفحہ چھبیس کے اندر موجود ہے یعنی اکثر غائش سب کی بلا یہ ہوتا ہے کہ یہ عورات لوگوں کے معمولات میں تو ہوتے ہیں لیکن پروپر ورڈنگ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلطیوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے تو اس کتاب کے اندر وہ تمام معمولات حضور شوروی نے محفوظ کر دیا ہیں تو یہ جو معمول ہے اس کو صفحہ چھبیس پہ دیکھا جا سکتا ہے اچھا آلِ بیعت کی محبت کا ایک عجیب اسلوب آپ نے یہاں اختیار کیا ہے کہ آلِ بیعت کا ایک دعا کے اندر ذکر کیا اور ہر آلِ بیعت کے نام کے ساتھ اللہ رب العزت کے ایک اسم پاک کا ذکر کیا ہے میں وہ دعا پڑھنا چاہوں گا اللہ من یاسل ہوگا بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت العالی و بحق فاطم وانت فاطر السماوات والا و بحق حسن وانت المخسن و بحق حسین وانت قدیم علی احسان اللہ میں محمد کے واسطے سے سوال کرتا تو تُو محمود جو ہوا میں علی کے واسطے سے سوال کرتا تو تُو آلہ جو ہوا میں فاطمہ کے واسطے سے سوال کرتا تو فاطر السماوات والد ہے میں حسن کے واسطے سے سوال کرتا تو تُو ہے مخسن اور میں حسین کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ قدیم علی احسان تُو ہی ہے اس کے بعد پھر معصومین مظلومین مقروبین نے کر بڑا ہے معلق کا ذکر ہے یعنی آلِ بیعت کی ایک عجیب محبت اسکندر نظر آتی ہے اچھا گائش صاحب جو درود ہیں اس پارے میں ایک دو وہ پڑھ کے پھر ایک دعا پڑھ کے اس پارے کو کنکلوڈ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پارے کے عنوان کے حوالے سے جو تین اسمائی پاک آتے ہیں مشہود اور اس کے بعد شاہد اور شہید تینوں پہ آپ نے درود پڑھا ہے جیسے فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مشہودن صلاتن تشہدنا بہا الہ شہود الملک الحق المبین بشہود شہادت و شاہدی و مشہود یہ آئیہ مبارکہ قرآن میں جائے ان کی ہر درود کو ایک آئیہ مبارکہ پہ آکے انڈ کیا ہے اے اللہ ہمارے آقا مشہود پہ صلات و سلام ہوں ایسا صلات و سلام کہ وہ صلات و سلام میرے لیے تیری عظیم بارگاہ میں پہنچنے کا گواہ بن جائے اور مجھے تیری عظیم بارگاہ میں حاضری اس آئیہ مبارکہ کے نسبت سے مجھے اثر آجائے قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی اچھا اب ایک دعا ہے فرماتے ہیں اللہم انیاء صلی اللہ کا بحق میم حمد دیکھا اے اللہ میں تیری حمد کے میم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر موجودات کے انکانات کا ہر دروازہ کھول دے اچھا جب موجودات کا ذکر کیا جو پھر چھ موجودات کو بیان کیا اینیت سے تعلق رکھتے ہیں پیر صاحب کا سبجکٹ ہے یہ یا عالم اعقل سے تعلق رکھتے ہیں یا عالم اکلب سے تعلق رکھتے ہیں ان سب موجودات کے امکانات تک مجھے رسائی عطاہ فرما دیں اور پھر مجھے وہ مراجعات عطا کر کہ تکر ربنیو بیہا نجیہ کہ میں تیرے ساتھ رازداری کی باتیں کر سکوں وہ تکیمونی بیانا یدائے کا مکانا نالیہ اور مجھے تیری بارگاہ میں اعلیٰ مقام پہ حاضر ہونے کا موقع مجسر آسکے واتج آلونی بیہا قادرم ملیہ اور پھر مجھے استغنا والی قدرت عطا فرما دے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ